خواجہ مہین الدین چشتی کے آٹھ سو بھارویں عرص کے لیے پی ایم دوارہ دسمی چادر اجمیر شریف بھیجی جا رہی ہے چادر کو خواجہ مہین الدین چشتی کے عرص کو یہ موقع پر اجمیر شریف درگاہ پر چڑھایا جائے گا آپ کو بتا دیں کہ پی ایم مودی ہر سال اجمیر شریف درگاہ پر ارص کے موقع پر چادر بھیٹ کرتے ہیں قوالیوں کے ساتھ اس چادر کو پیدھانونتی آواز سے باہر لائے گیا اور یہ چادر پی ایم نے الف سنکھک مورچے کو سوب دی ہے الف سنکھک مورچے کے راستی ادھیت جمال صدقی نے نیوز ایٹین سے خات پاتچیت کی ہے سناتے ہیں حضرت خواجہ مہین الدین چشتی کے آٹھ سو بارویں عرص کے لیے جو ہے وہ چادر جا رہی ہے پی ایم نے الف سنکھک مورچے کو یہ چادر سوب دی اور آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ قوالی میں آپ سن رہے ہیں کتنا خوش نمہ محل ہے اور صاف طور پر ہر سال یہ چادر جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہی پیلے کلر کی چادر ہے اور یہ دسویں چادر ہے سیدھا بات کریں گے بی جے پی الف سنکھک مورچے کے راستی ادھر جمال صدقی جیزی سے سر چادر جا رہے ہیں ہر سال جاتی ہے دسویں چادر ہوگی کیا پیغام اور سندیش ہے کیونکہ ہر سال الگ پیغام سندیش ہوتا ہے پردھان منتری شریف نیرد مدی جی نے جس پرکار سے دیوالی بنایا ہے جس پرکار سے کسوس بھیا ہے اسی پرکار سے آج خوضہ گری نماز کے اس کے موقع پر انہوں نے اقیدت کے چادر اور فول پیش کیے ہیں اس موقع پر بھارت کے سبھی درگاہوں کے سوفی صدق موجود تھے اور اس چادر کے مادیم سے انہوں نے کامنا کی ہے کہ بھارت میں ایکتہ ہو بھارت میں بھائی چارہ ہو ہمارا ملک ترقی کریں اور بھارت وکشت بھارت بنیں اس کامنا کے ساتھ انہوں نے بھیجی ہے چادر ہماری یاترہ ہے ہم یہاں سے پہلے نظام الدین درگاہ جائیں گے ہم اس کے بعد بختیار کاکی بھیلو لی جائیں گے اس کے بعد پرسو دو وجہ کے آس پاس ہم لوگ چادر پیش کریں گے کیونکہ نبایت ہے کہ پہلے لوگ نظام الدین جاتے ہیں پھر بختیار کاکی رحمت اللہ جاتے ہیں پھر نظام الدین جاتے ہیں آپ صاف طور پر دیکھ رہے ہیں اور سن رہے تھے جمال صدیقی کو جو بتا رہے ہیں کہ ابھی جو چادر ہے وہ نظام الدین درگاہ جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے یہ لوگ دروانہ ہوں گے اجمیر کے لیے اور ہر سال جو ہے یہ روایت ہے کہ یہاں سے چادر جاتی ہے اور آمن اور سکون کا جو سنڈیش ہے وہ اس بار دیا گیا ہے کیامرمن منمون کے ساتھ فراخان یوزیٹی دلی